اسلام علیکم برحمت اللہ ببرکاتہو میں ہوں حاجی میراج حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل نولیج پوائنٹس ٹو ناظرین اکرام میں آپ سبی کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل کرم سے خیر و آفکت سے ہوں گے ناظرین اکرام یہ شعبان کا مہینہ چلا ہے یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے ہم شعب برات کہتے ہیں اس رات میں ہم آپ کو ایک ایسا کام بتائیں گے جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے جسمانی ہو یا روحانی بیماری ہو انشاءاللہ سب سے نجات ملے گی پورے سال تک نجات ملے گی جادو ہو یا صفلی علم ہو یا جنات نظر بد کا اثر ہو انشاءاللہ اس کام کو کرنے سے یہ ساری پریشانیاں آسیب ہیں نظر بد ہیں جنات کا اثر ہے انشاءاللہ سب کا سب دفع ہو جائے گا جیہا ناظرین آپ نے صحیح سنا اس مہینے کی پندروی رات کو شب برات کہتے ہیں یہ بہت ہی مبارک رات ہے اس رات میں قبرستان جانا وہاں فاتحہ پڑھنا سنت ہے اسی طرح بزرگان دین کے مذہرات پر حاضر ہونا بھی سواب ہے اگر ہو سکے تو چودویں اور پندروی تاریخ کو روز رکھیں پندروی تاریخ کو حلبہ بغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ بخیرات کریں اور پندروی رات کو ساری رات چھاہ کر نفل پڑھیں اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور ماف کروالے قرض بغیرہ ادا کریں کیونکہ وغز بالے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی اور سو رکعت نفل دو دو رکعت کی نیت باندھ کر اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں ایک اکبار سور فاتحہ پڑھ کر گیارہ گیارہ مرتبہ قلح اللہ احد پڑھیں ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا اور اس کے گناہ ماف فرما دے گا اور اگر تمام رات نہ جاک سکیں تو جس قدر ہو عبادت ضرور کریں اور زیارت قبول کریں اور یاد رکھیں کہ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے لہذا ان کو چاہیے کہ وہ صرف نوافل اور روز ادا کریں اب ناظرین اکرام ہم آپ کو ایک ایسا کام بتائیں گے جس کو کرنے سے انشاءاللہ پورے سال جادو کا اثر نہیں ہوگا تو آئیے بڑھتے ہیں اس کی جانب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو شب براد والے دن یعنی شاوان کی چودوی تاریخ کو بیری کے ساتھ پتے لینا ہے اور ان کو پانی میں جوز دینا ہے جب یہ پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو آپ کو اس پانی سے غسل کرنا ہے ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے تمام سال جادو کے اثر سے حفاظت ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک ضرور کر دینا مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کوئی شفا مل سکتی ہے تو آپ اسے لازمی شیئر کریں کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جس میں انشاءاللہ آپ بھی سب آپ کے مستحق ہوں گے ہم ملتے ہیں اگلی وار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان